جس پر آج کی جنریشن کے لوگوں کو شاید بہت کچھ سمجھ میں بھی آئے گا اور شاید وہ چاہتے بھی تھے کہ ایسی کوئی چیز ہندوستان میں آئے یہ بڑی اور اہم خبر ہے تیزی سے بدل رہی تیکنیلوجی چیزوں کو دیکھنے کی ہماری عادت کو بھی بدلنے اور تیہ کرنے میں بڑی بھومکہ نباتی ہے منورنجن کے ایک شیطر میں لیجئے ایک دور تھا جب فلموں میں سادھارن سے سپیشل ایفیکٹس یہ اینیمیشن تیار کرنا بھی ایک بڑی مشقت کا کام تھا لیکن آج اینیمیشن کا دور ایک دوسرے آسمان پر پہنچ گیا ہے فلموں میں سپیشل ایفیکٹس اور اینیمیشن ایک نئی دنیا ہمارے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں کبھی جسے ہمیں سائنس فکشن مانتے تھے آج اصلیت ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے ان تصویروں کو ہی دیکھئے یہ سب اصلیت میں نہیں ہیں بلکہ اینیمیشن کے ذریعے تیار کی گئی ہیں بچوں کے لیے بنی لائن کنگ جیسی فلم ہو تمام کارٹون فلمیں ہو یا سائنس فکشن فلمیں ہو ایلین، انٹرسٹیلر، کینگ ڈیم آب دی پلانٹ آف ایپس انسیپشن، گریوٹی یا ایکسٹنگشن یا پھر بھارتی فلموں کے اگر بات کریں چاہے وہ بہاوپلی ہو، اینیمل ہو، کلکی ہو ایسی تمام فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے سپیشل ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے اصلی زندگی میں سوچے بھی نہیں جا سکتے ان فلموں میں ایک الگ طرح کا پرباہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو درشک کو سکرین کے سامنے ہلنے ہی نہیں دیتی ہے ان سپیشل ایفیکٹس اور اینیمیشن کو تیار کرنے کی ایک پوری انڈسٹری ہے جو دن بہ دن بڑی ہوتی جا رہی ہے اور ابھی تک بھارت بھی اس انڈسٹری کے لیے پشمی دشوں کی طرف مو تاکتا تھا لیکن اب بہت بڑی سنکیہ میں بھارت میں اینیمیشن کا کام کیا جا رہا ہے یہاں تک کی ہالی وڈ کی فلموں کے اینیمیشن بھی ان کی پروگرامنگ بھارت میں تیار کی جا رہی ہے یہ یوباؤں کو روزگار دینے کا ان کو نوخریہ دینے کا ان کو سیلف ریلائنٹ بنانے کا ایک بہت بڑا مادہم اینیمیشن بن گیا ہے اسی دشاہ میں بھارت سرکار نے اب ایک اپچارک طور پر بڑا قدم اٹھایا ہے کیندری کیابینٹ نے آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم کی طرز پر مومبائی میں ایک نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس فور اینیمیشن بنانے کا اعلان کیا جو شاکیا اور پیشے ور لوگوں کو سپیشل ایفیکٹس، اینیمیشن، گیمنگ، کومکس کیریکٹرز اور ایکسٹینڈڈ ریالیٹی کے کشیطر میں آدھونکتم تقنیق کا پرشک شڑ دے گی اس سے میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے کشیطر میں ایک بڑی قرانتی آئے گی اس کا مقصد بھارت کو ایک کنٹنٹ ہب بنانا ہے جو دنیا بھر میں بھارت کی اس سوفٹ پاور کو نئی اوچائیوں پر لے جائے گا یہ لاکھوں بھارتیوں کو نوکری دینے کا ایک نیا مادھیم بنے گا یود کو اچھا ہم ایک نیا روجگار کے نئے افسر دے سکیں یہ سوچ کے ایک نیا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گا جس انسٹیٹیوٹ میں یہ ساری ٹریننگز دی جائے گی یہ میں نے آپ کے سامنے جو پکچرز رکھے اس لیے رکھے کہ جیسے ابھی آپ ریسنٹلی کئی فلمیں اگر ہم دیکھیں گے تو آر 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 ہو بہو بلی ہو لائن کنگ ہو ان سب موویز میں ٹکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے اسی ٹکنالوجی کو کیسے روزگار پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جائے شاید اسی لیے آپ کو سمجھاتے ہیں آقے کر یہ ہے کیا اس کے ساتھ ہی بھارت میں کنٹنٹ آج کل بہت تیزی سے نینے ترے کے کنٹنٹ بن رہا ہے اس سے جڑی ارتبستہ کو ایک نیا ٹرم دیا گیا ہے جس کو کریٹر اکانومی کہا جاتا ہے بھارت میں کریٹر اکانومی دوزار چھبیس تک تین ہزار تین سو پچھتر کروڑ روپے تک ہونے کی امید ہے کریٹر اکانومی اٹھارہ فیزدی پرتیفرش کی در سے تیزی سے بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا پر ہم جتنا سمیہ بٹھا رہے ہیں اس سے یہ اکانومی بڑی ہوتی جا رہی ہے اس سے جڑے ایک سروے نیو ایج ڈیجٹل میڈیا کنسومشن کے مطابق ایک بھارتی ویکتی روز آسطن ایک سو چورانوے منٹ یعنی تین گھنٹے چودہ منٹ سمیں سوشل میڈیا پریٹ فارم پر بتاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے روز نئے نئے ایسے چہرے آ رہے ہیں جن کی باتیں انہیں پرباہبت کرتی ہیں اور یہ لوگ اب انفلوینزر یعنی پرباہبشیل لوگوں کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے بھارت میں سات ہزار سے زیادہ میگا انفلوینزر ہیں جن کے دس لاکھ سے زیادہ فالوور ہیں الگ الگ سوشل میڈیا پریٹ فارم پر پنچانوے ہزار میکرو انفلوینزر ہیں جن کے ایک لاکھ سے دس لاکھ تک کے فالوورز ہوتے ہیں پانچ لاکھ نینو انفلوینزر ایسے ہیں جن کے پاس سو سے دس ہزار تک فالوور ہیں ای وائی ریپورٹ کے مطابق یہی وجہ ہے کہ چھپن فیزدی برینڈ دو فیزدی سے زیادہ انفلوینزر مارکٹنگ پر خرج کر رہے ہیں کو فلوینز 2024 ریپورٹ کے مطابق بھارت میں میکرو انفلوینزر پرتی انسٹاگرام ریل پر ساٹھ ہزار سے لے کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک کما لیتے ہیں میگا انفلوینزر پرتی انسٹاگرام ریل پر تین سے پانچ لاکھ روپے تک کما لیتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم ان کی لوگ پریتا کے قارن سیلیبرٹیز کہتے ہیں وہ پرتی ریل پرتی ریل ساتھ سے پندرہ لاکھ روپے تک کما رہے ہیں یعنی یہ کمائی کا روزگار کا ایک بڑا اچھا سادن ہے تو اب آپ سمجھ جائیے کہ کہاں کہاں افسر ہیں ہمارے یواؤں کے سامنے انیویشن لے کر کنٹینٹ کریشن اور انفلوینزر بننے تک بس یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ انفلوینزر کچھ اچھا کنٹینٹ بنا کریں تاکہ جو لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکے اسی اہم مدے پر بات چیت کرنے کے لئے میرے ساتھ تین خاص مہمان موجود ہیں آپ کے سامنے تینوں کا پریچہ کراتا ہوں بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ان کا نام بتا دیتا ہوں پرشاند ورما جو کی ڈریکٹر ہے ہنمان فلم کا پرشاند سواگت ہے آپ کا اس کریکٹر میں تنمے سنگھ گیمنگ ویڈیو کے کریٹر ہے تنمے ویلکم تو دی شو اینڈی ٹی وی انڈیا پر آپ کا سواگت ہے اور پرواش پانڈے جی جو کی ڈریکٹر ہے سکول آف ڈیزائن سی وی ایم یونیورسٹی آنم کی ہے پرواش جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے شروع میں شروعات میں آپ دونوں کی اجازت پرواش جی کے ساتھ کرنا چاہوں گا پرواش جی سوال آپ سے میرا بہت سمپل سا ہے اور وہ یہ یہ جو سرکار ایک نیا سینٹر فور ایکسیلنس فور انیمیشن بنانا کی گھوشنا جس میں کی ہے جس میں انڈسٹری کی مدد لی جا رہی ہے فکی کی سی آئی آئی کی بومبے میں ستھاپنا کی جائے گی اس کی کتنی ضرورت ہے آج کی ڈیٹ میں پرواش جی دیکھیں بھارت جو ہے وہ ایک یوٹ یوٹ کنٹری ہے اور میرا ماننا ہے کہ بہت کریٹیوٹی ہے یہاں پہ اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ڈیزائن لیا گیا ہے کیابینٹ نے جو اپروب کیا ہے یہ بہت بڑے لیول پہ ایمپلیمنٹ جنریشن کرنے والا ہے ابھی تک اس کا کوئی ایک ایمپلیمنٹ سیکٹر نہیں تھا اب اس کے پور پورا ایک سینٹر آف ایکسلنس جو بن رہا ہے وہ ایک بیس سٹینڈرڈ پریکٹیسز کریٹ کرے گا اور اس کی ٹریننگز جو ہے وہ بہت الگ لیول پہ جائے گی تو میرا یہ ماننا ہے کہ بہت الگ لیول پہ ایمپلیمنٹ جنریشن ہوگا انڈیا میں بنے تھے باہر سے تھے کہاں کے تھے کلکار آٹسٹ ہم سب کچھ انڈیا کا کلکار آم سے ہی کروایا تھا کیونکہ ہمارا بجٹ بہت کم تھا اور جنری کوئی بگ بجٹ فلم ہوتا وہ they will usually take artists from all over the world so that they can get the best quality but but i believe there is lot of talent like you know بہت talented لڈکا لڈکے ہیں ہمارے دیش میں اور ایسا ایک جو سنٹر آرہ ہے جو ایک institution آرہ ہے وہ بہت 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 نید سچ institution because میں جب animation سکھنا چاہتا تھا مجھے تھوڑا ڈھر ڈھر institutions تھے but my engineering کیا تھا right but I wanted to join in some institution which is very reputed but there are many institutions in india but we didn't have one single big institution and at the same time my my effort nai kar sakta tha وہ باہر countries میں جو my reputed institution میں join karna چاہتا تھا وہ بہت expensive ڈھر so india it's an excellent idea جو آپ بات اور پربا جی بات سے لگا میرے ساتھ تنمہ ہے i think تنمہ is the youngest among all four of us اور تنمہ ان میں سے ہیں جو لوگ نہیں جانتے بتاؤ کہ millions follower ہیں اور خود اچھے اچھے reels بناتے ہیں انیمیشن خود بناتے پوست کرتے بڑا creative کام کر رہے تنمہ میرا پہلا بہت بیسک سوال کہاں سے سیکھا آپ نے یہ میں گیمنگ تو بچپن سے کر رہا ہوں ہر ایک بچہ کو گیم کھلنا اچھا لگتا ہے تو میں بچپن سے گیمنگ کر رہتا اور فیچر میں آکے آپ میرے کو گیمنگ کرنے کا چانس مل رہا ہے اپورجنیٹی مل رہا ہے تو میں خوش رہا ہے سیکھنے والی چیز تا میں بچپن سے بھی گیم کھلتے بہار ہوں تو اینیمیشن کئی سیکھا آپ نے اینیمیٹ کرنا میں گیمز کھلتا ہوں میں کبیٹ کرتا ہوں گیمز پر کونٹنپلیشن کرتا ہوں اگر آپ کو موقع ملے کیا آپ کو سیکھنے کو موقع ملے گیم کو ڈیزائن کرنے کا گیم کیسے بنیں گیم کرنے کانٹریبوٹ کرنے کا آپ کرنا چاہیں گے آج تک انڈیا میں ایسا گیم ڈیولپ نہیں ہوا ہے جو پرے ورلڈ میں لوگ کھیلے میں اور بہت سارے گیمز انڈیا آپ کو لگتا ہے کہ یوت کو اپیل کرے گا کیونکہ آئی ٹی اور آئی ایم کی لیول کا انسٹیٹوٹ بنانے کی بات گورنمنٹ نے کی ہے اور ایک دو سال کے اندر شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا یہ مدد کرے گا یوت کو ہنڈر پرسنٹ یہ مدد کرے گا کونکہ ابھی تک ایک گورنمنٹ باڈی تھا یا ایک سپورٹ تھا جو سارے گیم ڈیولیپ پرس اور گیمر کو موٹیویٹ کرے کہ ہاں ہم یہ کریں گے تو ہمیں ریزلٹس ملے گا اور جیسے یہ انانسمنٹ آیا ہے اس سے بہت سارے لوگ موٹیویٹ بننے والے ہیں کہ چلو ہم ایسا کچھ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہیں کچھ لوگ کچھ کالجز سکھاتے ہیں انیمیشن کو کرنے کو پر اس لیول کے نہیں ہے کہ ہم اس کو سینٹر فر ایکس بول سکیں ایم ارائی آپ نے کیا کہتا ہے دیکھیں بلکل صحیح بات سمید جی آپ نے اگر آپ یہ سینٹر ف ایکس سینٹر کی بات کرتے تو اس کے اوپر بہت ریسرچ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کام کیا جائے گا اس کی بیس پیکٹیس تیار کی جائے گی اس کے لئے پروسس اکیڈمک کرکولم تیار کیا جائے گا میں مانتا ہوں کہ پر کام کرتے پر وہ بچہ سیدھے پروڈکشن پر کام کرنا چاہلو کر دیکھیں ڈیزنی پکسار اگر آپ کوالیٹی دیکھیں جس صحیح کام کر رہے ہیں ہم ابھی تک کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا پروڈکشن اس لیبل پہ اس لیبل پہ نہیں ہے تو یہ اس لکھے انشتویشن جو ہیں وہ ملنے والی بچے ابھی تک جو اس کو ایڈاپ نہیں کر پا رہے تھے چوز نہیں کر پا رہے تھے ان کے دماغ میں کچھ ہی سیگمنٹ سے پڑھائی کو چوز کرنے کے لیے وہ بہت اچھے طریقے سے مینسٹریم ایڈیوکیشن کے طور پر لیں گے اور اچھا کسا جنریشن ہوگا انفیکٹ پرشانت آپ فلم انڈسٹری سے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے ایوٹار دیکھی ہم نے گریوٹی دیکھی یہ ایسی فلمیں جو پوری کی پوری انیمیشن پر بنی ہوئی ہیں ایسا لگتا ہے بند سٹوڈیو میں کروما کے اوپر شوٹ کر رہا گیا جو سمجھ میں بہت آگے ہم سے نیس سر if you look at any of the hollywood films that you are talking about right now if you look at the end credits sir like you know there are many indian names right but most of these indians have studied from you know either an american institution or some other world class institution so there is definitely talent but not solid institution like what they are establishing now so definitely there is talent and if this institution can provide a great curriculum and all that so definitely we can compete and we can make films like avatar three three we learn these things if this implement is so big that year we 2-3 3 hours to see reels and memes and social media posts will help Prishan definitely sir definitely it will help and Tanmay if I want to ask you you will will be competition and competitors who are together and playing games and talking how much will help for their biggest stage is because we have involvement now they can yes you can یق yeah نانی جگریز کیا خبک عند امام ہےی Abنی جیس کرنے نانی جو سات بھی وظomeçہ خانسی لیکنی میں انتیکھو ساتے جہم ساتےً اچھونا کل پٹو اچھونا پڑھنج ساتے ک découvrir چیز ہے مدین من لدان کی فضل اندان ہی د przypad이 ہمیں ایسا ایک راستہ ملے جو آپ کا شوق ہو جو آپ کا پیشن ہو کہ آپ گیمنگ میں ہیں آپ دنباز سکرین کے سامنے ہیں وہی چیز اگر آپ کو ایمپلائمنٹ دے دے وہی چیز اگر آپ کو ریوینیو کریٹ کرنے کا موقع دے دے آپ کی جیب بھر دے آپ کی پاکٹ بھر دے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو گیم کھیلتے ہیں شوق کے لیے ٹائم پاس کے لیے کل آپ اس سے اپنے پیسے کم آ رہے ہیں 100% جو مطلب آپ کو پسند آ رہا ہے آپ کا کام ہی ہو بن جائے اس سے بہتر چیز کچھ ہو ہی نہیں سکتا آپ کی اگر میں بات کروں تو آپ کب سے گیمنگ کر رہے ہیں کتنے سال ہو گئے میں تو پروفیشنلی گیمنگ پچھلے پات سال سے کر رہا ہوں بٹ بچپن سے میں گیم کھیلتے ہو آ رہا ہوں اگر موبائل سے ہو گیا یا پھر کبھی کسی دکان میں گئے وہاں پہ اس ٹکے ڈال کے کوئن سے تو گیم کھیلتے ہو وہ کھیلتا تھا اب بڑے ہونے کے بعد مجھے اپورچنیٹی ملا میں ابھی پات سال سے پروفیشنلی گیم کھیل رہا ہوں تو جب آپ پروفیشنلی گیم کھیلتے ہیں تو if you don't mind کتنا سمیں دیتے ہیں آپ روز سکرین کو تو گیمنگ اب دو ٹائپ کی گیمنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہی کامپیٹیو جہاں پہ آپ کمپیٹ کرتے ہو باقی پلیرز کے ساتھ اور ایک ہوتی ہی کیسول گیمنگ کسیڈیوی جو لغیر پڑک کیو سوی camی毒ب کر رہا ہوتی ہے پڑکیو آپ کسیڈیوے کیوں اگر آپ کمپیٹ رہا ہوں بلواؤرو کرتے ہو بلک کمپیٹ کرتے ہو جوстрой میں باہر دوار تھوار ہو ہوتیم〜 دوستو لیئی جہاں گھلتے ہو کب باهر تنگ به کے بددوں کے ورزارے پہ باہر نلیسienen اس کے بعد آپ کا پوچھ رہے ہیں آپ کا انیلیسٹ رہے ہیں آپ کو ایک پورا دن کا سکیڈول دیتا ہے کہ آپ کو یہ یہ کرنا اچ پورا دن ہم پارا ایک بھائی سے پریکٹی سٹارٹ کرتے ہیں رات کے آٹھ نو بھائی اور میں ایک تا سیم تائم میں کونٹین ریٹری بھی ہوں اس پورٹ اذلیت کی ساتھ تو کونٹین ریٹری بھائی مجھے سٹریمی بھی کرنی ہوں گی کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے شو کو دیکھتے ہیں اور بہت سے ینگ سر آپ کو دیکھیں گے اور سن رہے ہوں گے میں ان کے لئے پوچھنا چاہتا ہوں کس کمپیٹیٹیو گیمنگ میں پیسہ کیسا ملتا ہے کتنا پیسہ کماؤ ریتے ہیں آپ تو آپ جب جسے آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو میں اس کو اس لیے تریریشنل سپورٹ پر کمپیر کر رہا بہت اس بھی لیے انڈرسٹینی بل رہے گا ہرت ملما کچھ ایک سپورٹ سیلتے ہیں nu راجتا طور کن پس مشکل فرائز و انجا سوارٹ کہتے ہیں من اللقاء تو ایک اچھی سکت揍 پارے اور اس طرح ہی کیا الل לא acho چیزہ دیکھنا ہے بہت لوگ کہ کونٹنٹ کریشن کٹھ ریشن ہوں ہیں کرتے ہیں شعلت ہیiras بناتے ہیں گیمنگ میں لوگ live streaming کرتے ہیں وہاں سے لوگ اس طریقے سے پیسے پھر کماتے ہیں کہ brand deals کرنا اپنے audience سے engagement رکھنا proper every day تو وہاں سے دلے دلے income start ہوتا ہے income start ہوتا ہے اور کتنا پیسہ کما لیتا ہے ایک اچھا creator ایسے تو سب کے نمبر بہت الگ ہوتے پوری honest میں کوئی نہیں کر سکتا ہوتی کیونکہ میں کوئی ایڈیلی بات جھگوں ہمیں لیکن لیکن پرواز جی میرے ساتھ ہے پرواز جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک creator کتنا پیسہ کما لیتا ہوگا کیا study کہتی ہے آپ کی دیکھیں یہ question ہے but at the same time اس پر dot کرپانا کی ہاں کیا کتنا پیسہ کما پر اس کے اچھا خاصا range ہے میں آپ کو بتاؤں ایک animator کے اگر آپ salary دیکھیں تو it starts from 50,000 you know and senior animator can reach up to 2.5 4Lk so yeah it's purely depend upon experience and how you are putting your effort and there are studios who are paying like anything so um اچھا خاصا employment ہے اور اچھا خاصا اور سب سے بڑی بات یہ کہ گلوبل لیول پر پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑھ جائے گا جو تھا ایک جرور ہنڈلز تھا پر اب گلوبل لیول پر پارٹیسپیشن بڑھے گا کیونکہ ہمارے پروسسس بہت سٹرانگ ہوں گے ہمارا قوالیٹی بہت سٹرانگ ہوگا کیونکہ اس کو ایک سینٹر آف ایکسلنس مانیٹر کرے گا تو وہ داؤن لائن پرکولیٹ ہوگا ڈیفرنٹ انسٹیوشن کے اندر اس سے ہمارا پارٹیسپیشن گلوبل لیول پر بڑھنے والا ہے پرباج جی تنمہ پرشاند thank you so much for this interesting chat youth youngsters کو ضرور اس سے فائدہ پہنچے گا جو لوگ ابھی unprofessionally influencer بنے ہوئے ہیں creators بنے ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ formalize کر کے اس کو پورا institutionalize کر کے سرکار جو یہ ایکسلنس کا ایک نیا سینٹر تیار کر رہی ہے اس سے ان کو ضرور فائدہ ملے گا جیسے یہ سینٹر تیار ہوگا تو animation سیکو اور نوکری پاؤ یہ ایک پڑا آسان سا طریقہ ہے اس پوری کہانی کو آپ کو سمجھانے کا وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن خبریں اور بھی ہیں آپ دیکھتے رہیے ترند لوٹ کے آتے ہیں